اس مووی کے آگاز میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ اندھیری رات میں بھاگ رہا تھا وہ کسی سے ڈر کر ایک فیکٹری میں جا کر چھپ جاتا ہے اور وہاں ایک پیسو سے بھرا ہوا بیک چھپا دیتا ہے اب یہ آدمی کون تھا اور پیسے کیوں چھپا رہا تھا یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا جس کے بعد ہم اس مووی کے مین کریکٹر پرسٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی صرف بارہ سال کا ہے لیکن اس کی پریشانیاں کسی جوان لڑکے سے کم نہیں دراصل اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایک اچھی زندگی جیے مگر جتنے پیسے پرسٹن کو دیے جاتے ہیں اتنے میں اس کا گزارہ نہیں ہو پاتا لیکن اس کے ماں باپ اسے کم پیسوں میں گزارہ کرنے کو کہتے ہیں پرسٹن کے دو بڑے بھائی ہیں اور اسے ان دونوں سے بھی بہت کم پیسے ملتے ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہوتا اور اب پرسٹن کے روم میں اس کے دونوں بھائی اپنا آفس کھولتے ہیں ان دونوں کا ساتھ ان کے ڈیڈ بھی دے رہے تھے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ پرسٹن اسی میں گزارہ کر لے گا اب اسی دن پرسٹن کو اپنے فرنڈ کی بردے پارٹی میں جانا ہوتا ہے جو کہ ایک پارک میں تھی لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ انجوئے نہیں کر پاتا جس وجہ سے اس کے فرنڈ بھی اس کا بہت مزاق اڑاتے ہیں جس سے وہ دکھی ہو کر اپنے گھر آ کر اپنے موم ڈیڈ کو یہ ساری بات بتاتا ہے لیکن وہ دونوں ہی اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے اور تب ہی اس کے دونوں بھائی پارٹی کے لیے نکلتے ہیں جنہیں دیکھ کر پرسٹن اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی پارٹی میں جانا ہے جس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم پارٹی میں نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سن کر پرسٹن کہتا ہے کہ کم از کم آپ مجھے اتنے پیسے تو دیں جتنے آپ اپنے بڑے بیٹوں کو دیتے ہیں لیکن اس کے ڈیڈ اسے اس بات پر اکنور کر دیتے ہیں مگر تب ہی پرسٹن کی موم جا کر اس کے گرینڈ فادر کا دیا ہوا برث ڈے گفٹ اسے لا کر دیتی ہے اب وہ اسے کھولتا ہے جس میں سے ایک بلینک چیک نکلتا ہے یہ دیکھ کر پرسٹن کہتا ہے کہ یہ کیا مزاک ہے اس میں تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں لکھی اور اس کے ڈیڈ اس سے وہ چیک لے کر اس پر 11 ڈالرز اماؤنٹ لکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 11 ڈالرز آ گئے ہیں اور اگر تم دماغ لگاؤ تو یہ رقم 1 ملین ڈالرز ہو سکتے ہیں اور اب جب وہ انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایسا ہونے میں ستیاں لگ جائیں گی پر پھر بھی وہ ایک وش لسٹ بناتا ہے جس میں وہ کل تک امیر ہونے کی اور اور بھی بہت ساری وشز لکھتا ہے جس کے بعد وہ سو جاتا ہے پھر اگلے دن ہمیں وہ آدمی کوئگلی ایک بینک میں دکھایا جاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے ایک فیکٹری میں پیسو سے بھرا ہوا بینک چھپایا تھا دراصل کوئگلی ایک چور ہے اور جن سے رہائی کے بعد وہ اپنی چرائی ہوئی رقم کو بینک میں جمع کروانا چاہتا ہے مگر اس بینک کا مینجر بلڈرمن جو کہ اس کے ہر غلط کام میں آدھا حصے دار تھا اس نے یہ غلط کام چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ کوئگلی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ان پیسو کو بینک میں جمع کیا تو ایف پی آئی والے تمہیں پکڑ لیں گے لیکن یہ بات کوئگلی اس کی نہیں سمجھتا اور وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر تم اپنی فیملی کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو کسی بھی طرح ان پیسو کو وائٹ منی میں تبدیل کرو تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں اور بلڈرمن ڈرتے ہوئے مان جاتا ہے اور اب بلڈرمن کو کوئگلی کے پیسوں کو جوس نامی آدمی کے حوالے کرنا تھا پھر اسی دوران بینک میں پریسٹن اپنے 11 ڈالرز جمع کروانے آتا ہے مگر شے نامی ورکر اسے بتاتی ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 200 ڈالرز ہونے چاہیے اور پریسٹن اتنے سارے پیسے لانے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب جیسے ہی پریسٹن بینک سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دوست اس سے چیک چھین کر بھاگ جاتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے پریسٹن کی کوئگلی کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے جو کہ اس سے مافی کے طور پر چیک لکھتا ہے کہ تب ہی وہاں پر پولس کو آتا دیکھ کر وہ خالی چیک پر سائن کر کے پریسٹن کے حوالے کر دیتا ہے پھر جب پریسٹن اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے ڈائٹ اسے بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں مگر پریسٹن بینہ کچھ کہے اپنے روم میں چلا جاتا ہے پھر رات کو پریسٹن نیٹ پر چیک کرتا ہے کہ ون ملین ڈالرز میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور پھر وہ چیک کو بھر کے اس پر رینڈم سا کوئی نام لکھ دیتا ہے پھر اگلے دن پریسٹن اس چیک کو کیش کروانے پینک میں جاتا ہے مگر وہاں پر کھڑی ورکر کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا اس لیے وہ پریسٹن کو بلڈر مین کے پاس لے کر جاتی ہے اور بلڈر مین چیک پر کوئی گلی کے سائن دیکھ کر سوچتا ہے کہ شاید یہ جوس ہے جسے کوئی گلی نے پیسے لینے بھیجا ہے اس لیے وہ اپنے سیکریٹ لوکر سے پریسٹن کو پیسے دے دیتا ہے اب پریسٹن جب یہ پیسے لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹکر جوس نامی آدمی سے ہوتی ہے جو اس پینک کے مینجر بلڈر مین کے پاس جاتا ہے بلڈر مین جب جوس سے ملتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس نے کوئی گلی کے پیسے ایک بچے کو دے دیئے تھے اور کوئی گلی کے پیسے لیگل بھی نہیں مطلب کہ وہ پولیس سے بھی مدد نہیں لے سکتے اور اب انہیں جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے ادھر گھر جا کر پریسٹن سب سے پہلے اپنے لیے نیا گھر دیکھتا ہے اور جب اسے ایک گھر پسند آتا ہے تو وہ کمپیوٹر سے روبوٹک ووائس یوز کرتے ہوئے اس گھر کو 3000 ڈالرز میں خرید لیتا ہے اور جب اس کا نام پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے کمپیوٹر پہ لکھا نام میکنٹوش بتاتا ہے پریسٹن کو وہ سب مل گیا تھا جو وہ چاہتا تھا اب اسے زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ادھر کوئی گلی کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے سارے پیسے لٹ چکے ہیں تو اسے گصہ آ جاتا ہے مگر پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے خود ہی وہ چیک ایک بچے کو سائن کر کے دیا تھا جس کے بعد یہ تینوں ان جگہوں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں بہت سارے پیسے ملنے پر کوئی بھی بچہ جا سکتا ہے تاکہ وہ اس شیطان بچے سے اپنے پیسے واپس لے سکیں ادھر پریسٹن اپنے لیے نئی کار خرید کے اپنے گھر کے باہر منگواتا ہے اور پھر ونڈو سے باہر نکل کر اپنے ڈرائیور ہینری سے ملتا ہے جو پریسٹن کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ اس سے کوئی مزاق کر رہا ہے پر پریسٹن جب اسے پیسے دیتا ہے تو ہینری بڑی عزت کے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے اب گاڑی تو ایک امیر بزنس مین میکنٹوش کے نام پر بک ہوئی تھی اس لیے پریسٹن کہانی بناتا ہے کہ وہ میکنٹوش کے لیے کام کرتا ہے تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے اب پریسٹن کے کہنے پر ہینری اسے ہر چھوٹے بڑے مال میں لے جاتا ہے پریسٹن کو پورا کرتا ہے جو کہ اس کے ڈیٹ پورا نہیں کرتے تھے جس کے بعد گھر واپسی پر وہ اس پینک ورکر شے سے ملتا ہے پریسٹن اسے بتاتا ہے کہ میں نے 200 ڈالرز کما لیے ہیں اور اب میں تم سے ملنے پینک میں آؤں گا اب پریسٹن کے جانے کے پاس شے ایک آدمی سے ملتی ہے جسے وہ اپنے پینک کی ساری خبریں دیتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شے ایک خوفیہ ایف پی آئی ایجنٹ ہے جو کہ دو نمبر پیسے کمانے والوں کے خلاف ثبوت جمع کر رہی ہے پھر اگلی صبح جب پریسٹن کے ڈیٹ جوب پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا راستہ بڑے بڑے ٹرکس روک لیتے ہیں جو کہ بہت سارا سامان ان کے پڑوس میں شفٹ کرنے آئے تھے اب جب وہ اس مسئلے کا حل نکالنے اس گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پریسٹن کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں مگر پریسٹن ان سے بھی یہی کہتا ہے کہ میں میگن ٹوش کے لیے کام کرتا ہوں میگن ٹوش ایک اچھا انسان ہے اور وہ بہت امیر بھی ہے یہ سن کر اس کے لالچی ڈیٹ اس کے کام کرنے پر مان جاتے ہیں اور اب پریسٹن اپنے سارے ورکر سے ٹرک سٹانے کو کہتا ہے تاکہ اس کے ڈیٹ آفیس جا سکیں جس کے بعد جب پورا گھر سیٹ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں پلے سٹیشن پلے گراؤنڈ سویمنگ پول اور اس کا اپنا خود کا آفیس بھی ہے یعنی کہ یہ گھر اپنے آپ میں ایک دنیا ہے ادھر کوئی گلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریسٹن کو ڈھونڈنے ایک پارک میں جاتا ہے اس کے پاس اس کی ایک بلر فوٹو تھی جو کہ اسے اس پینگ کی ریکارڈنگ سے ملی تھی اب پورے شہر میں ایک امیر آدمی کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی جو کہ شے تک بھی پہنچ چکی تھی اب میگن ٹوش کے اتنے امیر ہونے پر اور اتنے پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے شے کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی دونمبری کرنے والا مجرم ہے اس لیے وہ اس سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے جہاں وہ پریسٹن کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پریسٹن اس سے کہتا ہے میگن ٹوش ابھی بہت بزی ہے اور ایک مہینے تک وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتا یہ سن کر شے کہتی ہے کہ اچھا میں کچھ ٹائم تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور اب باتوں ہی باتوں میں پریسٹن اسے بتاتا ہے کہ میں میگن ٹوش کا اسسسٹنٹ ہوں شے کے جانے کے بعد وہ ہینڈری سے شے کے بارے میں مشورہ کرتا ہے اور ہینڈری اسے بتاتا ہے کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان پر بہت سارے پیسے لٹائے جائیں اب وقت کے ساتھ ساتھ ہینڈری اور پریسٹن بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں وہ دونوں ہی ہر کام ساتھ کرتے تھے ادھر پریسٹن کے گھر والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ میگن ٹوش کے لیے کام کرتا ہے پر پھر بھی پریسٹن کے ڈیڈ کو اس کا ایسے رات کو میٹنگ میں جانا اچھا نہیں لگتا جس پر پریسٹن انہیں خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ کا کام میگن ٹوش کو دکھاؤں گا یہ سن کے اس کے لالچی ڈیڈ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے ایسے بڑے بزنس مین کے لیے کام کرنا ان کے لیے فائدے مند ہوگا اس لیے وہ اسے جانے دیتے ہیں جس کے بعد پریسٹن شے کے ساتھ ڈینر پر جاتا ہے جہاں وہ اسے ایک مہنگا نیکلس گفٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ میگن ٹوش کی طرف سے ہے پھر وہ میگن ٹوش کا نام لگا کر شے کی پسند نہ پسند جاننے کی کوشش کرتا ہے ڈینر کے بعد یہ دونوں باہر جاتے ہیں اور بہت انجائے کرتے ہیں کہ تب ہی وہاں اسے کوئیگلی بیلڈر مین اور جوس دیکھ لیتے ہیں پریسٹن انہیں دیکھ کر شے کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں وہ شے کو میگن ٹوش کی بردے میں آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور وہ آنے کے لیے مان جاتی ہے پھر اگلے دن پریسٹن ایک ایونٹ پلینر کو بلاتا ہے تاکہ وہ اس کی بردے پارٹی کو پلین کر سکے اب ہینری اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پریسٹن گھر میں اکیلا ہو جاتا ہے اس لیے وہ پارک جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرانی لائف کو جی سکے مگر تب ہی وہاں اسے کوئیگلی اور اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں اور پریسٹن ان سے بچ کر بھاگتا ہے مگر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ تب ہی کوئیگلی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر پریسٹن وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس پر جوس کہتا ہے کہ اس شیطان بچے کو پکڑنے سے زیادہ آسان دوبارہ ون ملین ڈالر سچوری کرنا ہے اور تب ہی ان کو پریسٹن کا ایک دوست ملتا ہے جسے یہ لوگ ڈرہ دھمکا کے پریسٹن کے گھر کا پتہ نکلواتے ہیں اب جس دن پریسٹن کی بڑھتے تھی اس دن پریسٹن کے دونوں بھائی اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان صرف میکن ٹوش کے پیسے کی خاطر تمہارا استعمال کر رہی ہے جو سن کر پریسٹن کافی اداس ہو جاتا ہے اس لیے وہ ہنری سے جا کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ میرے ساتھ صرف میرے پیسے کی وجہ سے ہے اور اب پریسٹن کی بڑھتے پارٹی بلکل بھی ویسی نہیں جاتی جیسی اس نے سوچی تھی ادھر شیطان اور اس کی ٹیم کو میکن ٹوش کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ملتی اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میگن ٹوش ایک مجرم ہے جو شاید نئے نام سے اپنی نئی پہچان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے یہ لوگ اسے آج رات ارسٹ کرنے کی پلیننگ کرتے ہیں ادھر وہ ایونٹ پلینر پریسٹن سے بل پے کرنے کو کہتی ہے اس لیے پریسٹن اپنی آفس میں جا کر اپنا اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس 1 ملین ڈالرز میں سے صرف 332 ڈالرز بچے ہیں مطلب کہ اس نے اتنے سارے پیسے صرف ایک ہفتے میں خرچ کر دیے اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریسٹن ایونٹ پلینر سے کہتا ہے کہ میگن ٹوش گائب ہے اس لیے تمہیں ابھی پیسے نہیں مل سکتے اور یہ سن کر وہ عورت اس کی پارٹی خراب کرتے ہوئے سب لوگوں کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جب پریسٹن اکیلا بیٹھا تھا تب وہاں پر کوئیگلی اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں یہ لوگ پریسٹن سے پیسے واپس مانگتے ہیں اور پریسٹن مجبوراً انہیں سچ بتا دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے سارے پیسے خرچ کر لیے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنے سارے پیسے اتنے کم ٹائم میں کیسے ختم کر سکتا ہے تب بیلڈر مین کوئیگلی سے کہتا ہے کہ تم میکن ٹوش کی شناکت لے کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہو تو کوئیگلی خوش ہو کر کہتا ہے کہ واہ کیا آئیٹیا ہے مگر یہ بچہ اسے تو سب پتا ہے اب پریسٹن کو وہاں پر خطرہ محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کر خود کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے یہ تینوں ہی اسے پکڑنے اس کے پیچھے جاتے ہیں مگر پریسٹن ادھر ادھر بھاگتا ہے اور فائنلی کوئیگلی اسے پکڑ لیتا ہے کہ تب ہی شے اپنی ایف پی آئی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتی ہے شے ان سے پوچھتی ہے کہ تم میں سے مگن ٹوش کون ہے تو کوئیگلی کو لگتا ہے کہ اگر میں خود کو مگن ٹوش بتاؤں گا تو یہ لوگ مجھے نہیں پکڑیں گے لیکن حقیقت میں اس کا الٹا ہوتا ہے اور وہ کوئیگلی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بلڈر مین اور جوس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور ایسے پریسٹن پر کسی کو شک نہیں ہوتا اور وہ بچ جاتا ہے اب پریسٹن یہ جان کر بہت اداس ہو جاتا ہے کہ شے ایک ایف پی آئی ایجنٹ ہے اور اس کی دوست نہیں بن سکتی یہ دیکھ کر شے اسے کہتی ہے کہ تم مجھے دس سال بعد ملنا جس کے بعد وہ شے اور ہیری کو بائے بول کر اپنے ڈیٹ کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کی پوری فیملی تھی اور سب ہی اسے کیک کٹنے کو کہتے ہیں پھر اس کے ڈیٹ اسے وش مانگنے کو کہتے ہیں تو پریسٹن اوپر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے جو کہیں میری فیملی اور یہیں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے